سٹیفن ہاکنگ کی زندگی کے ایسے راز جو آج سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا یہ سب راز جاننے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں سٹیفن ہاکنگ اس وقت آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سینستان ہے آج کے اس جدید دور میں سٹیفن ہاکنگ کو دنیا کا سب سے ذہن ترین شخص بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کائنات نامکمل ہے دنیا میں روزانہ نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں قرآن مجید کی اس تھیوری کو سٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس کا نام دارک سٹار سیجنس ایکس ون ہے جس سے نئے سیارے پیدا ہو رہے ہیں اس نے بلیک ہول میں ایسی شوائیں بھی دریافت کی جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا بیس بن رہی ہیں یہ شوائیں سٹیفن ہاکنگ کی مراسپت سے ہیکنگ ریز کہلاتی ہیں وہ فیزکس اور یازی کا ایکسپرٹ ہے اور جدید دنیا کے تمام بڑے سینسدان اسے اپنا استاد مانتے ہیں وہ ایمیسی تک ایک عام درجے کا طالب ان تھا اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا وہ فٹبال کھیلتا کچھ تیرانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا وہ روزانہ پانچ کلومیٹر دور لگاتا تھا ایک دن وہ گھر میں تھا اور سینیوں سے اترتے ہوئے گر گیا اس کو ہسپٹل لے جائے گیا وہاں جب اس کا طبی معینہ ہوا تو پتہ چلا وہ دنیا کی سب سے پیچیدہ بیماری موٹر نیوران ڈیزیز میں مبتلا ہے یہ بیماری طبی زبان میں اے ایل ایس کہلاتی ہے اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے اس بیماری کے انتشاف سے پہلے سینس دان دماغ کو انسانی جسم کا ڈریور سمچتے تھے لیکن بیسویں صدی کے شروع میں جب اے ایل ایس کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا انسانی جسم کا مرکز دماغ نہیں بلکہ دل ہے اے ایل ایس کے مریض کی زندگی دو سے تین سال کی مہمان ہوتی ہے دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا سٹیفن ہاکنگ 21 سال کے عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا تھا سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں پھر اس کا ہاتھ اس کے بازو اس کا دھڑ اس کے پاؤں پھر اس کی ٹانگیں اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی یوں وہ 1965 میں ویلچیئر تک محدود ہو گیا پھر اس کی پردند دائیں چانب ڈھل گئی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی وہ 1974 تک خوراک اور واش روم کے لئے دوسروں کا موت آج اس کے پورے جسم میں صرف پلکوں میں زندگی موجود ہے یہ صرف پلکیں ہلا سکتا ہے ڈاکٹرز نے 1974 میں ہی اسے گوڈ بے کہہ دیا تھا لیکن سٹیفن ہاکنگ نے شیکہ سلیم کرنے سے انکار کر دیا اس نے سب کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سینسدان بننے کا فیصلہ کیا چنانچہ اس نے ویلچیئر پر کہنات کے رموز ڈھوننا شروع کیا تو سینسدان حیران رہ گئے کیمریز کے سینسدانوں نے سٹیفن ہاکنگ کے لئے ایک ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا یہ کمپیوٹر اس کی ویلچیئر پر لگا دیا گیا یہ کمپیوٹر اس کے پلکوں کی زبان سمجھتا ہے چنانچہ سٹیفن ہاکنگ دنیا کا وہد شخص ہے جو اپنی پلکوں سے بولتا ہے اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے سٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے اب تک بے شمار کتابیں لکھی ہیں اس نے کوانٹم گریوٹی اور کیناتی سینس کاسمالوجی کو بے شمار فلسوے بھی دیئے اس کی کتاب اب بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں پہلکہ مچا دیا یہ کتاب دو سو سنتیس ہفتے کی دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب رہی اور دنیا بھر میں ناول کی طرح خریدی اور پڑھی سٹیفن ہاکنگ سینسدانوں میں اس حد تک مقبول ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر ایک مشہور تحقیقی ویب سائٹ جس کا نام ریسرچ گیٹ ہے کو پبلش کرنے کے لیے دی جیسے ہی بیڈیا کو اس کی بھنت پڑی تو دنیا اس ویب سائٹ پر ٹوٹ پڑی اس ویب سائٹ پر کروڑوں لوگوں کے ایک ساتھ ویزٹ کرنے کی بجائش ہے مگر یہ ویب سائٹ ہنگ ہو گئی سٹیفن ہاکنگ نے 1990 میں ایک نیا کام شروع کیا اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتی کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیا دنیا کے بڑے بڑے ادارے سٹیفن ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتے رہے سٹیفن ہاکنگ کی ویلچیا کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے اگر میں ماسوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں اگر میں میڈیکل سینس کو شکست دے سکتا ہوں تو تم لوگ جن کے سارے عزاز سلامت ہیں جو چل سکتے ہیں جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں جو کھا پی سکتے ہیں جو اپنے خیالات دوسروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ کیوں مایوس ہیں اس لئے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کا بہدری سے مقابلہ کرنا چاہیے